ماں فرماتے ہیں ہزگر کو میں لے گے جاؤں ماں کے پاس تو دن میں خیال آ رہا ہے اس لب کمسی بچے کو اس حالت میں ماں کے پاس کیسے لے کر جاؤ اس لئے تحلیم کرتے ہیں یہ صرف ماں کے پاس لے جاتے ہیں شروع محسوس کا ریسہ نہیں تھا بلکہ حسین کے سہن میں ایک آشورہ کے بعد کا واقعہ آ رہا تھا اس لئے حسین کو بھی شہیدوں کے ساتھ رکھ دیں تو واقعہ پرملا کے بعد شہدہ کے لاشوں پر کوڑے نوڑائے لیں گے بلکہ کہے حسین کے لاشوں کو بہت چھوٹی ہے شاہ و قومہ کے گوڑوں کے دا شاید براز نہ کر سکے تھے اس لئے حسین حسین کو دخل کرنا چاہتے تھے اور روایت بہت اللہ حسین کی لاشوں سے دخل کرنا دیا لیکن اسی طرح کیا رکھا نہیں بلکہ واقعہ کربلا کی بات ہر قبیلے کے لیے ہر قبیلے کے لیے شہدہ کے سروں کو تقسیم کرنے گیا جو کربلا کے بیچت آورنگ کہتے ہیں جو کبھوٹے والا وہ بروح تھا وہ ان کے لئے کوئی شہیدوں کا کوئی ساتھ نہیں گیا ان مرغولون ہے کربلا کی زمین کو کھوڑ کر کبور سے عدت پر نشاہ کے فضلیں محرم کو جولا کر دیا لوگی نحزب علا کی زمین کو کھوڑ کر کبور سے عزت پر نشاہ کے فضلیں محرم کو جولا کر دیا لوگی نحزب لیکن حسین حسین جنہ کے سروں نے کہا جو خریاد کر کے کہا بابا کے مزدوں اور ان کے ساتھ میں رسل ہی باؤں کے دیرزوں پیراں بڑھاتے ہیں بس آخری دوران میں کیلئے کیا پسٹ گئے آخری پیراں پیراں دے لو علیہ اکر کی شہادت میں کوئی پیراں نہیں دیا عبدالفجیہ پانجولہ ہوگے کسی ماندے والے آزاداروں کو پیراں نہیں دیا جبی میں ہمیں سکینہ کو دارے خطرگاہ میں آشتے آشون بابا کی لاسے لیوکی ہوئی تھی بھوڑی دیر کے لئے آنچے لگ گئی اسی وقت خوشے تھے باب میں سکینہ کو یہ پیراں دے جا ہمارے ماندے والے اسے کہنا میں تھا لیتا کنپیوں میں آشو کا یعنی آندہ درونی کاش ہمارے ماندے والوں کاش وہ کربلاں میں ہوتے کے پاس تسریل ہنے پھانے والے حموری میری آخر کے لئے پانی باک آتا میرے آخر تو پانی نہیں گدا ہمارے ماندے والوں شے ہو جبکہ ان کوئی خودہ پانی بھی ہو تو ہماری رہاس پیراں کنے دینا موسیقی 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 موسیقی